ہیلو فرینڈز ویلکم یو ان دا ببلی کچن آپ نے شادی بیعہ کے موقعوں میں مونکی دال کا حلوہ تو کھایا ہی ہوگا سب بچوں کو بڑوں کو مونکی دال کا حلوہ بہت ہی پسند آتا ہے یہ ایک بہت ہی اچھا ڈیزٹ ہے چلیے دیکھتے ہیں اس کو ہم گھر میں کیسے بنا سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں کن کن انگریڈنٹس کی ضرورت پڑتی ہے مونکی دال کا حلوہ بنانے کے لئے ہم نے 125 گرام مونکی دال لی اور اس کو بھگو دیا 5-6 گھنٹے کے لئے اور بھگونے کے بعد وہ اس طرح سے soft اور full کے اتنی ہوگی ہے پھر ہم نے اس کی پیسٹ بنائی پیسٹ آپ میں اس کا پانی سارا نکال دے دال کا اور گاڑی گاڑی پیسٹ بنانی ہے اور دردری پیسٹ 100 گرام دیسی گھی 100 گرام چینی 50 گرام ہم نے ڈرائی پروٹ لیا ہے جس میں ہم نے بادام اور کاجو اور چار مگز لیا ہے ڈھائی سو گرام دودھ لیا ہے اور 1 ہاف چمچ ہم چھوٹی لچی کا پاڑر لیں گے کڑائی رکھیں گے اور گھی ڈال دیا اس کو گرم کرنے کے لئے گھی گرم ہو گیا گھی گرم ہو گیا اب ہم اس میں پیسٹ ڈال دیں گے جو ہم نے پیسٹ بنائی رہی ہے اس کو لگا تار اس کو ہم نے چلانا ہے گھوماتے رہیں اور اگر آپ نان سٹک کڑائی لیں تو زیادہ اچھا ہے ویسے آپ جو مرجی یوز کریں اور اس کو اچھی طرح سے آپ نے ہلانا ہے تاکہ یہ نیچے نہ چپ کے یہ دیکھیں اس کو ہم نے چلاتے رہنا ہے کیونکہ یہ پھر نیچے نہیں تو نہیں لگ جائے گا لگا تار آپ اس کو چلاتے رہیں اس نے سارا گھی دیکھئے ساری دال نے اس کا گھی پی لیا ہے اب یہ نیچے سے بھی الگ ہونے لگ گئی ہے اور اس کو ہم نے کم سے کم پندرہ منٹ تک بھوننا ہے اچھی طرح سے جب تک یہ براؤن کلر نہیں ہو جاتا اس کا گولڈن براؤن کلر چلاتے رہیں اس کو اچھی طرح سے اور جتنی دیر ہمارا یہ ہوتا ہے تب تک ہم دودھ رکھ دیتے ہیں اور دودھ کے اندر ہم چیننی ڈال دی ہم نے جب تک چیننی گھل جاتی ہے تب تک ہم نے صرف دودھ گرم کرنا ہے گھلنے لگ گئی ہے اور اگر ہم یہ دیکھیں اس کو بھی ہم بھون رہے ہیں لگا تار بھونتے جائیں گے اس کو پندرہ منٹ کم سے کم اس کو آپ نے بیس منٹ تک بھوننا ہے اور میڈیم فلیم پہ میڈیم فلیم پہ اس کو اچھی طرح سے آپ نے بھوننا ہے دیکھیں اب دال نے سارا گھی پی لیا ہے یہ دیکھیں اب دال جو ہے بلکل کھل گیا ہے الگ لگ ہو گیا ہے اور اب ہم اس کو آرام سے بھونیں گے گولڈن براؤن ہونے تک اس کو ہم نے بھوننا ہے اب دیکھیں اس میں اس کا تھوڑا کلر چھوڑنا شروع ہو گیا براؤن کلر ہلکا ہلکا ہو گیا اور گھی بھی چھوڑنا شروع ہو گیا اب دال نے اب ہم اس کو گولڈن براؤن ہونے تک بھوننے گے لگ بھگ ہمارا یہ دیکھیں بھون چکا ہے اب دیکھیں دوبارہ سے اس نے گھی چھوڑ دیا اس کا مطلب کی ہماری دال جو ہے اب بھون چکی ہے اب دال نے بلکل گھی چھوڑ دیا ہے اور دال کا کلر بھی دیکھیں لائٹ براؤن کلر ہو گیا ہے آپ جتنا براؤن کرنا چاہتے ہیں دیکھ لیجی اب گولڈن براؤن کرنا ہے اب ہماری دال نے بلکل گھی چھوڑ دیا ہے براؤن ہو گیا ہے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر دودھ ڈالیں گے آپ میڈیم فلیم کر لیں اس کو بلکل یا سلو فلیم کر لیں بلکل اور اپنے آپ کو بچا کے رکھیں تھوڑا تھوڑا دودھ ڈالیں اور اس کو ہلاتے رہے ساتھ میں دیکھیں یہ دھیان رکھیں کی بیچ میں جو ہے گانٹھے نہ پڑیں اس کو اچھے طرح سے آپ mix کر یں سلو بلکل فلیم پہ اب ہم نے سارا دودھ ڈال دیا اب اس کو میڈیم فلیم پہ گیس کو کر لیں اور چھوٹی لچ ڈال دیں گے چھوٹی لچ ڈال کے اس کو اچھی طرح سے ہلائیں گے آپ دودھ کی جگہ پہ اگر چاہیں تو پانی بھی ڈال سکتے ہیں ہیں آپ کی اپنی اچھا ہے اچھ طرح ہلاتے رہیں اس کو میڈیم فلیم پہ جب تک یہ پورا دودھ جو ہے اس کے اندر مکس پورا نہیں ہو جاتا اب ہم اس میں جو ہم نے ڈرائی فروٹ رکھا ہو ہے وہ سارا اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا میں ڈرائی فروٹ گارنش کے لئے رکھ لوں گی اس کو اچھی طرح سے آپ ہلائیں اب یہ تھوڑا ہمارا جو ہے گاڑا ہونے لگ جاتا یہ جیدہ ڈرائی ہو جاتا ہے اب اچھے طرح سے ہلائیں اس کو دیکھئے اکٹھا ہو گیا اس کا مطلب ہمارا جو ہلوہ ہے وہ تیار ہو گیا ہے دیکھ اکڑائی کو چھوڑ دیا اس نے پورا دو منٹ آپ اس کو چلاتے رہیں دیکھئے ہمارا موں کی دال کا ہلوہ بن کے تیار ہو گیا ہے اور آپ اس کو کھائیے اور بتائیے اپنے views میرے ساتھ شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لئے ریڈ بٹن کو دبانا نہ بھولیے thank you and have a nice day